اردو خبرنامہ موسیقی 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 ملٹنڈو جہاں پر اس کے حالت جہاں وہ تشنشتاک پتائی جارہی ہے اس حملے کے فورم بعد جہاں سیکورٹی فورس نے یہاں پہ کارڈر اینڈ سرچ آپ نے شروع کیا اور گرگر تلاش بھی جاری ہے پھر حال کسی کی گریفتاری عمل میں نہیں لائی گئی ہے اور پھر حال جو سیویلینز کی مومنٹ ہے وہ اس علاقے میں ریسٹکٹ کی گئی ہے عادل شہ نواز ملستان نیوز اگر گنڈ پلواما درسردی زلہ پونچ میں آج صبح سڑک کے ایک حادثے میں سولہ مسافر زکمی ہو گئے ہیں پونچ کے دگوار علاقے میں آج صبح قریب ساڑھے آٹھ بجے ایکہ فور ویلر آٹو ڈرائیور کے کابو سے باہر ہو کر سڑک سے نیچے گرا جس کے نتیجے میں آٹو میں سوار سولہ مسافر زکمی ہو گئے مقام لوگوں پولیس نے بچا و کاروائی کرتے ہوئے سبی زکمیوں کو زلہ اسپتال پونچ منتقل کیا جہاں سبی زکمیوں کو خطرے سے باہر قرار دیا گیا ہے ایک کسی ٹیمپو پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے گلپ اور روڑک کے سائیڈ میں بتا رہے ہیں دگوار جاتے ہوئے اس میں سکسٹین لوگ زکمی ہوئے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہنچے ہیں یہ ساڑھے آٹھ بجے کی بتا رہے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس میں جو پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں ان میں سے دو پیشنٹ جو ہیں ایک بلنٹ روما اپڈومن تھا ایک بلنٹ روما چیسٹ ہے اور ایک کو مائنر ہیڈ انجیری ہے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے پریلی میں انویسٹیگیشن میں تو ابھی کوئی اتنا سیکھ زیادہ لگنی رہا ہے لیکن ابھی ہماری انویسٹیگیشن ڈیٹیل میں ہو جائے گی پیشنٹ کو اپزرگ کیا جائے گا ہے گنٹے کے بعد تک اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے ابھی تو سارے ان کی منیجمنٹ ہو گئی ہے اور ان کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے نیشنل کانفننس کے صدر اور میمبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فارق عبداللہ نے آج بندگام بندگام کا دورہ کیا جتران انہوں نے خالحے میں زمین کھسکنے کے دوران جو دو افراد جام باقوے ہیں ان کے افراد خانت سے تازیت پرسے کی ہے یاد رہی کہ دو روز قبل ہی جہاں بندگام علاقے میں زمین کھسکنے کے دوران دو افراد جام باقوے تھے وہی آج ڈاکٹر فارق عبداللہ ان کے گھر گئے اور وہاں پر تازیت پرسے کی ہے مزید افصلا دے رہے ہیں بندگام سے محمد اشرا اس وقت اسی گاؤں میں موجود ہوں جہاں کچھ دن پہلے زمین کھسکنے سے دو مقامی نوجوانوں کی جان چلی گئی تھی آج نیشنل کانفرنس کے صدر اور پارلیمیٹ ممبر فارق عبداللہ نے بندگام بندگام کا دورہ کیا اور ان فیملیز اور ان خاندانوں کی تازیت پرسی کی جن جس میں ان دو نوجوانوں کی جان چلی گئی تھی جان چلی گئی تھی یہ دیکھیں آپ یہاں اس وقت فارق عبداللہ کچھ دیر پہلے جو یہاں پر جو ہے تازیتی مجلس میں شرکت کے لئے آئے تھے اور وہاں پر جو ہے فاتح خانی یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ جو سورہ حمد جس کا ہم کہہ سکتے ہیں وہ ادا کر رہے تھے تو یہاں پر فارق عبداللہ اندر ہے ابھی بھی اندر ہے اور وہ اس وقت وہاں اس تازیتی مجلس میں شرک شمولت کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ دوسرا یہاں پر ایک اور جو نوجوان اس کے گھر جائیں گے اور وہاں پر بھی وہ تازیت پرسی کے لئے آئے ہیں اب یہ دیکھنا ہے فارق عبداللہ نے اپنے سپیچ میں یہ کہا کہ لوگوں کو ہدایت کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہنا اور دیکھنا کہ کہیں اس خاندان کو آنے والے دنوں میں کوئی مشکلات نہ ہو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے جو ہے اس مسئبت کا مقابلہ کرنا ہوگا تاکہ یہ جو خاندان ہے یہ اپنے آپ کو الگ نامحسوس کرے بلستان نیوز کے لئے بڑھگام سے میں محمد اشرف تعلیم کی بنیادی دانچوں کو مضوط بنانے اور بہتر تعلیم فرام کرنے کے اگرچہ دعوی کیا جاتے ہیں اگر بدقسمتی سے زمینی سطح پر آز بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر سکولوں کے اندر بنیادی سہولیات کا فقدان ہونے کی وجہ سے بچوں کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے جنوبی کشمیر کے گترو تعلیم میں قائم گورنمنٹ اپر فراملی سکول میں جگہ کی کمی اور عملے کی قلت کو لے کر طلبہ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے طلبہ کی تعلیم پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں والدین کا کہنا ہے کہ سکول میں بچوں کے لیے صرف تیم کمرے ہیں جن میں دو دو کلاسوں کو رکھا جا رہا ہے اور سکول میں نو کلاسوں کے لیے صرف چھے اسادزہ تائنات ہے جس کی وجہ سے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے انہوں نے متعلقہ محکمہ کی آلہ حکام سے سکول کے لیے نئی عمارت اور مزید اسادزہ تائنات کرنے کی مانگ کی ہے سر ایسی ایسی یہ تھی سکول ہز میڈل سکول ہز یہ یہ بروٹنو سی پریمری سکول ہز یہ دورانے سے وری اوٹ ناؤ گئے لگا تار سیو سو بستے ونان زڑیو سو بستے ونان اور پیسل دار سو بستانتے واضنو ایسی ریپورٹ کی بلڈنگ ہیز پرابلم چھے سی ایسی ایسی ناؤ چی کلاس تیچر چھے ساتھ ایسی تاپ پر کوئی ٹرانس فر آکھز تاپ دوران کر رہے ہو تیسی زڑیو سو بست فون زڑیو سو بست توی کرتا ہوا توی اسی دیت ہوئی تیچر تیسی واپس یہ دوران کے سانے بچے ووادو نہیں ہوت کیوں دوپو ایسی اگر نو توی تیچر رہی ہو واپس کہیں تیل گا سنو سکول ہز پت کو تیسی زڑیو سو بست سنے کانٹیکٹ زڑیو سو بندو دو بسوز بکنگ گئی پانس دو شہ دو مگر بینیو سوز اکنے تیچر ایسی اور کی ہیں تن تاپ پا چکے ساں کام ساتھ چھے ساتھ تیچر بکنش شے اور ناؤ چی کلاس یہ ناؤ کلاس شے روم چی تری تریا چوار روم چی چوران روم انمون چی ترہ ترہ کلاس یہ دوران بیلڈنگ موجوب ایسی ونیو کتان تماما بیلڈنگ دیو بیلڈنگ دیو مگل بیلڈنگ چھے ساتھ کی ہیں تاپ بارک سٹیٹیو مناتور زڑیو سو بندو دو بندو دیو سا لینڈ لینڈ بائنے ہو یہ چو دون چونے لینڈ دیو تیم ساڑا نوکری پت دے پیو زڑیو سو بندو دے پیو نوکری ہاسا بائنے پت نے بے نوکری کی ہیں پت وہ نمو دو بک ہے تو دیو سا کھل سا ہوئے پت کھر روی تیسی ریکمند گوورمنٹس کی یا سا توانگر تون یہ پاوری ستو ہے کی لینڈ کارڈن کاتی تاست کھل سکتی تاست گاس شرائق کاتی تاست سوہیکنو لوکل انسان کڑی تاست کی ہیں بیلڈنگ چیترے ترے کلاسی روم ساکی ساکی سمز یہ بچے یا سار شو پرناوان روم سا کرنے چیزی روم ساکی روم ساکی چیزی رومی یقین، اس کا توظر، اگر محسوس کرتے ہیں، اس ساتھ بانوں کی طرفی نہیں ہے، ساتھ بانوں کی ساتھ بانوں کی ساتھ بانتے ہیں ملک تشخص کتے ہیں، اس ساتھ بانے دینیال کے پاس چلے ہیں، اس پانچ ساتھ بان چلے ہیں، اس کا مطلب صباح فلمانی تنسلو ایک ہے امید تاکا مرموز تاکا مرموز تاکا مرموز قارب ززو کالاچک بان اہو مزوز پارشن کربوسا اتنا چونگا سنفران مطلب اچکسن بچے دربدر سباندر لدر کور بن درود روز بان دیا دیبان یپری بیشنہ استاد کیینہز بجد بان تاکو نمانکتر تاکو حسین ترین اک تاکو حسین ترین چوب باچ مقارچ د کور نکونتية پہا خلز راحت دینیو کهاس اچھک دفن واپس دیو بس میکن دیوانا نیمان اسی ایمیسا زیادی اصول بس دفن جناب اگر توی استاد نیوانا شیوری واپس کیا جاوانا مطلب سوش دفن کتھائن ہے سوش دفن کتھائن ہے سوش دفن کتھائن شکول پاتش کتھائن کتھائن شکولا سوش دیوان زیر دلیوانا تو اس لیشاش گزوارش توی جناب مطرمان توی واتنوی توی سوائن کاتھ کیونکہ پیلے میں آپ کا بہت شکر گزارا ہوں کہ آپ اس دور زراز علاقے میں آگئے اور آپ نے یہاں کے حالات خود ہی دیکھ لیے تو نمکہ کہنا بھی درستہ ہے کہ یہاں پر سکول بلنگ ہے اس میں ہمارے تین کمرے ہیں اور اس کے علاوہ اور ایک اگرمانیشن روم ہے اس کو میرمانیشن روم کہتے تھے اس کو میں بھی بچوں کو پڑھا رہا ہے اس وقت ہمارے پاس چار کمرے ہیں اور یہاں پر ہمارا سٹاب جو ہے وہ ساتھ ہے تو اس کے لئے ہم نے آلڈی گورمنٹ کو لکھا ہے لینڈ کے بارے میں ہم نے ایڈی سی صاحب کو بھی لکھا تہلدار صاحب کو بھی لکھا کہ ہمیں کسی جگہ سٹیلین نکھائے جہاں پر ہم بلنگ منا سکتے ہیں تو مجھے ہنڈر پرسن یہ امید ہے کہ ہمارے بچوں کو جب بھی ہم یہاں اکثر اور بیشتر یہاں سکول میں دو دراز علاقوں میں ہم آتے ہیں کہ ہمارے ٹیچروں جو ہیں وہ بہت بڑی محنت کرتے ہیں جفاکش لوگ ہیں وہ تو اکثر اور بیشتر جب میں نے دیکھا اپنے بچوں کے سکول میں بچوں کو میں نے دیکھا تو بہت اچھا یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ یہاں پر کچھ پرابلم ہے لیکن میرے ٹیچروں جو ہیں وہ انت کوش کر رہے ہیں اپنی طرح سے ہر طرف سے وہ کوش کر رہے ہیں کہ ان کو میاری تعلیم پہنچے چاہے اور اکثر بچے جب ہم کسی پارٹسپیش میں لیتے ہیں تو ہمارے بچے جو سرکاری سکولوں کے بچے جو ہاتے ہیں وہ اکثر اور محصہ لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہاں سر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں کووڑ کا دور تھا یا دوسرے مسئلے تھے اس وقت بھی ہمارے بات بہت سی پرابن میں تھی اس وقت میرے ساتھ سے سائیمند کسی بھگیجے میں لے جا کر یا کسی اور گھر میں لے جا کر یا کسی اور جگہ پر لے جا کر ان بچوں کو بڑا رہے تھے جگہ کی کمی ہے اس میں میں نے آرڈی گورنمنٹ کو لکھا ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو ہی ہمیں لین کسی کا ایولیبلی ہو جائے گی پلواما میں امپولائیمنٹ آفیس میں گزشتہ کئی برسوں سے اڈپٹی ڈیریکٹر کی کورسی خالی پڑی ہے جبکہ اسسٹنڈ ڈیریکٹر امپولائیمنٹ کی تیناتی کچھ برسوں سے عمل میں نہیں لائی گئی ہیں حکومت کی جانب سے امپولائیمنٹ آفیس پلواما میں قائم کیے گئے کاؤنسلنگ سینٹر اور نالی سینٹر بھی ہیں جو بھی بیکار پڑے ہیں اگرچہ حکومتیں کاؤنسلنگ سینٹر پر کسی رقم خارج کی ہے لیکن یہ صرف نام کا ہی رہا یہی حال نالی سینٹر کا بھی ہیں پلواما میں مختلف سرکاری محکمیں سربراہن کے بغیر کام کر رہے ہیں جس کے بڑے سے مقامی تعلیم یادتہ نوجوانوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ جو کاریئر کاؤنسلنگ سینٹر ہے یا نالی سینٹر ہے یہ دو ریزنز کے لیے بنایا گئے تھے کیونکہ گورنمنٹ جب بھی کوئی پروڈیکٹ بناتی ہے تو کسی ریزن کے حوالی سے بناتی ہے تو کاریئر کاؤنسلنگ سینٹر کا جو مدہ تھا وہ یہ تھا کہ جو بچوں نے آگے فیوچر میں جانا ہے وہ کیا کریں گے کون سے مراحل کو تائی کرنا ہوگا ان کی ایک کاؤنسلنگ ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ نالیج سینٹر جو تھا نالیج سینٹر میں بچوں کو کوئی آئی ایس کے بارے میں یا کی ایس کے بارے میں انفارمیشن ملا کرتی تھی لیکن 2019 سے رادر مجھے ایکزیکلی ڈیٹ شیاد نہیں ہے 2019 سے وہ بلکل جو ہے بند پڑے ہیں اور ان کا کوئی بھی فائدہ عوام کو نہیں ہے یہاں کے نوجوان کو نہیں ہے سو وہ ریکویسٹ ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کی وہ ان کو جلدی سے جلدی ریسٹور کیا جائے تاکہ وہ جس کاؤز کیلئے بنائے گئے تھے اس سے بچے لاب اٹھائیں زلہ اسپتال شپہ میں آنکھوں کے مرز میں مبتلا مریضوں کے لئے موبائل سرجکل آئی یونٹ قائم کرنے کے بعد آنے والے مریضوں نے ڈیریکٹر ہیل سرویسز کشمیر اور اسپتال انتظامیہ کا شکریہ آدھا کیا اور کہا کہ اس یونٹ کی قائم ہونے سے ان کے مشکلات دور ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ یونٹ قائم ہونے سے قابل انہیں ایک قصیر اکم خارج کر کے سرینگر یا دیگر کے نجی اسپتالوں کا رکھ کرنا پڑتا تھا اور اب زلہ اسپتال میں اس یونٹ کے قائم ہونے سے آنکھوں کے مرز میں مبتلا مریضوں کو راحت ملے گی ادھر میڈیکل سپارنٹیننڈ ڈاکٹر خالد آباس کا کہہ رہا ہے کہ گزشتہ دو دنوں کے دوران قریب پچاس سے زائد مریضوں کی سرجری ہوئی اور قریب چار سو پچاس مریضوں کی ریجسٹریشن ہو چکی ہے ملے کیوں ڈاکٹر destر مجھے اپنے کے لئے مجھے اپنے کے لئے ہیں ہاں بسکلی ہمارا یہ ڈسٹرک ہاسپلو شوپیان میں ایک اپتمالجسٹ کام کر رہا ہے ورکلوڑ بھی بہت زیادہ ہے پیشنٹس دور دور سے آتے ہیں اس کا ایک ریموٹ ایریا بھی ہے تو ہمارے ڈیٹڈ پیشنٹس جو ہے آئی سرجیریز کے لیے ان کو اگلی سال سپٹمبر اگسٹ سپٹمبر میں ڈیٹ ملتا ہے اتنا تو پیشنٹس کا لوڑ ہے اور یہ اس چیز کو مدنظر رکھ کے ہم نے وردی ڈریکٹر ہیلس سروریسز سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ایک آئی کیمپ کا انعقاد کیا جائے یہاں ڈسٹرک ہاسپلوڑ میں تاکہ جو اس ایریا میں یہ ڈیٹیٹ ویشنٹس ہے ریموٹ ایریا کے بھی ان کو ایک بینفیڈ مل جائے گا ان کی سرجیز ہو جائیں گے اور یہ بیک لارڈ جو ہمیں ہم کلیئر کریں گے اور ایڈریکٹر صاحب نے اس پہ ہماری ریکویسٹ پہ ایک اور کر کے ایک ٹیم بیجی ہے جو ایک موبائل آئی کیمپ جو پھرک کرتا ہے اندر نیشنل پروگرام کنٹرول آب بلائنڈنس اینڈ ویجوال انپیرمنٹ اور ایک ٹیم بیجی ہے یہاں ڈسٹرک ہاسپلوڑ میں پچیس تاریخ سے جس نے یہاں یہ دیکھیا ہے اور پیڈی دیکھنا چروع کیا ہے اور جو بھی پیشنٹس آکے کے ہیں ابھی تک لار سو پچاس پیشنٹس اس میں ریشٹر ہوئے ہیں اور پھرسٹ پھیز میں انہوں نے تیس تاریخ کو تیس اگست کو پچیس کیس کی سرجیریہ کیا ہے اور سیکنڈ پھیز میں آج پھرسٹ سپٹمبر کو چھوٹیس کیس کیا ہے تو یہ پراسیس ایک مینے تک چالو رہے گی اور یہ اس ڈسٹرک ہاسپلوڑ میں جب سے ڈسٹرک ہاسپلوڑ بنایا ہے پہلی بار ایسا موبائل کیمپ ہو گیا ہے تو جیسے عام لوگوں کو بینیفڈ مل گیا ہے اور آپ کی وساط سے بھی ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جو بھی اس ڈسٹرک کے مطلب میں ہیں اگر ان کو بھی اس قسم کی کوئی فرابل میں ایک اٹریک سرجیری کیا ہے وہ آئیے اور یہ کیمپ ایک مینے تک چالو رہے گا وہ بھی آئے کہ اس سے فائدہ اٹھائے کشمیری سیفر بنگلادش کی ٹیکس میں اضافہ کی وڑے سوادی کے فروٹ گروورز بے بس اور پریشان نظر آ رہے ہیں شاہ کی دوسری سب سے بڑی فروٹ منڈی سوپور فروٹ منڈی میں سیفر کی کاشکاروں اور ڈیلٹوں کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت اس سنت کو فروخ دینے میں بری طرح ناکام رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ علام میار کے سیفر کے مناسب قیمت نہیں مل رہی ہے جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے فروٹ گروورز کا کہنا ہے کہ جتنا ہم اس کاروبار میں خرش کرتے ہیں ہمیں بہت کم منافع مل رہے ہیں جس سے وہ پریشان ہیں یہاں تک کہ گریڈ اے کے سیفر کو بھی مناسب قیمت نہیں مل رہی ہے سیفر کی کاش تقریباً ملین لوگوں کی روزی روٹی کا اہم ذریعہ ہے اور کشمیر میں تقریباً بیس لاکھ ٹن سیفر پیدا ہوتے ہیں اور اس کا تقریباً دو تیہائی حصہ باہر کی منڈیوں میں جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم اب منافع میں نہیں رہے ہیں کیونکہ سیفر کے ریٹ تقریباً مستقم ہو چکے ہیں جبکہ سیفر کی پیداوار پر خرش ہونے والے اقراجات دوگنا بڑھ گئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ٹرانسپورٹ سے لے کر پیکنگ تک سیفر کی قیمتوں میں معمولی اضافے کے ساتھ ہی قیمتیں بڑھ گئی ہیں فروٹ کرو اور اس تیل جی اور مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس سرنت پر مزید توجہ دے تاکہ مستقبل میں انہیں مزید نقصان نہ اٹھانا پڑے آپ کی وسادت ہے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بنگلہ دیش گورنمنٹ نے اس وقت جو ٹیکس لگایا پہلے یہ چار لاکھ کا ہوتا تھا چار لاکھ سے پھر دس لاکھ ہو گیا اور اب اس میں دس لاکھ سے بڑھا کے اس کو ساڑھے بارہ لاکھ کر دیا ہے تو اس سے تو امپیکٹ پڑے گائی اور یہ سارا امپیکٹ جو ہے یہ گروور پہ پڑتا ہے پچھلے سال ہم چالیس روپیہ کرایا وہ کرایا پونچ گیا اسی روپے پہ جبکہ خرچات دن با دن بڑھ رہے ہیں اور میوے کی جو مطلب یہ ریٹ ہے وہ نیچے جا رہی ہے دن با دن تو اس سے تو امپیکٹ پڑے گا ہی پڑے گا گروور پہ پڑے گا ہم سب لوگوں پہ پڑے گا تو اس سے مطلب فروٹ منڈی جو سوپور کی ہے یہ دن با دن دوبتی جا رہی ہے تو آپ کی وسادت سے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو خرچات ہیں ان خرچات پہ تھوڑا دھیجئے ان کو تھوڑا کام کر کے مطلب ہمارے ساتھ کچھ رحم کرم کی جو بانگلہ دیش نے ابھی ریسنٹلی امریکن ایپل پہ اوٹ ٹیکس بڑھا دیا اس سے ہماری منڈی بہت بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے یہاں پہ اسیم مال کی ریٹ تقریباً ایک ڈبے کے سو سے ڈیڑھ سو روپے تک گر چکے ہیں ابھی لاسٹیئر ہم ہم اس پہ امریکن پہ چالیس سو پہ پچاس پیسہ پر کیجئے کے حساب سے ٹیکس دیتے تھے اور اس سال ہی بانگلہ دیش گورنمنٹ نے بڑھا کے تقریباً پچپن روپے کر دیا جس سے یہاں کے گروہ روم کی کمبر ٹوڑ گی اور مارکٹ بھی بری طرح سے گر گیا پچھلے دو چار سال سے آلڑی بری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں کیونکہ پروڈکشن بھی اس ساف سے نہیں تھا اور بھی مارکٹ کنڈیشنز بھی ٹھیک نہیں تھی اور یہ جو ایک اور بڑا جٹ کا لگ گیا تو اس سے تو اور ہی متاثر ہو گا ہی ہو گا اس لئے ہم گورنمنٹ سے رکیس کرتے ہیں کی کسی طرح سے اس مسئلے کو بانگلہ دیش گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اور کر جو انکریز کرتے ہیں بانگلہ دیش والے اس کا ایمپیکٹ جو گروہروں کے کیونکہ گروہر جو ہیں پہلے ہی اتنے پریشان ہیں جو بھاردانی کی ریٹ زیادہ ہوئی یا کاکزات کی ریٹ زیادہ ہوئی یا لیبر کی ریٹ زیادہ ہوئی تو اس کی وجہ سے پہلے ہی گروہر پریشان ہیں ان کا بینکو کا کرزہ جو ہیں وہ نہیں اتر پاتا ہے اب اور پریشان ہیں ان کے سر آگے جو ڈائی لاف روپے پھر گاڑی میں ٹیکس سٹ گیا تو اس کی وجہ سے جو ایمپیکٹ ہے گروہر روپے اور گروہر کرزو کے نیشے اور دب جائے گا بس لئے یہ تو سب کی سامنے ہی ہے جو ریٹ ملنی چاہیے ان کو مارکٹ میں وزیری عظم نرندر موڈی نے آج پہلے دیسی تیارہ بردار بحری جہاز آئینس وکرانت کو بحریہ میں شامل کیا ہے جو کہ بھارت کی سمندری تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا جہاز ہے مہدی یہاں کو چینڈ شپ یارڈ لیمیٹڈ بیس ہزار کرو روپے سے زیادہ کی لاغت سے اس بنائے گئی اس تیارہ بردار جہاز کو بھارتی بحریہ میں شامل کیا ہے دیسی تیارہ بردار بحری جہاز وکرانت کی شمولیت کے ساتھ بھارت اور ممالک کے منتخب گروپ میں شامل ہو گیا جو دیسی تیارہ بردار بحری جہازوں کو ڈیزائن اور بنانے کی منفرد صلاحت رکھتا ہے آئینس وکرانت کو قوم کے ناؤں وقف کرتے ہوئے وزیری عظم نرندر موڈی نے کہا کہ وکرانت صرف ایک جنگی جہاز نہیں ہے یہ اکیسویں صدی کے بھارت کی محنت ہنر اثر و سوق اور عظم کا ثبوت ہے اس کے علاوہ یہ ہندوستانی بحریہ کے لیے پہلا مقامی طور پر ڈیزائن اور بنایا گیا جنگی جہاز ہے دو سو بہت سٹ میٹر لمبا اور بہت سٹ میٹر چوڑا وکرانت تقریباً تینٹالیس ہزار ٹن وزن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جو ایک بار سات ہزار پانچ سو سمندری میل کا فاسدہ تائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار اٹھائی سمندری میل فیگنٹہ ہے جہاز میں تقریباً دو ہزار دو سو کمپارٹمنٹس ہیں اور اس میں سولہ سو سولہ سو میریڈیوز کو تائناک کیا جا سکتا ہے جن میں خواتین افسران اور سیلورز کے لیے خصوصی کیابن بھی شامل ہے اپنی ایک وکاس یاترہ بھی ہے یہ سدیسی سامرت سدیسی سانسادن اور سدیسی کاؤشل کا پرتیخ ہے اس کے ایر بیس میں جو سٹیل لگی ہے وہ سٹیل بھی سدیسی ہے یہ سٹیل ڈی آڈیو کے بیجیانی کو نہیں بکسٹ کیا بھارت کی کمپنیوں نے پروڈیوز کیا ایک ید پوت سے بھی جادہ ایک تیرتا ہوا ایر فیلڈ ہے ایک تیرتا ہوا شہر ہے اس میں جتنی بجلی پیدا ہوتی ہے اس سے پانچ ہزار گھروں کو روشن کیا جا سکتا ہے اس کا فلائٹ دیکھ بھی دو فٹبال گراؤن کے برابر ہے بکرانت میں جتنے کیبلز اور وائرز استعمال ہوئے ہیں وہ کوچی سے شروع ہو تو کاشی تک پہنچ سکتے ہیں یہ جٹیلتا ہمارے انجینئرز کی جیورتہ کا ادھارن ہے میگا انجینئرنگ سے لے کر نینو سرکٹ سک پہلے جو بھارت کے لیے اکلپنی اتھا وہ حقیقت میں بدل رہا ہے ساتھ کیوں دلی سے ایک اس وقت کے بڑے خبر کشمیری پنڈٹو کے اطلاع جو انیس سو نوے کے دوران وادی کشمیر میں جو کشمیری پنڈٹو کی حلاقت کا معاملہ سپریم کورٹ میں اب وہ پہنچا تھا سپریم کورٹ نے اس سماعت سے انکار کر دیا جس میں انیس سو نوے کی ٹارکٹ کلنگ سے لے کر ایک عرضی دائر کی گئی تھی ایک انجیو کی جانب سے اور ایسائٹی کی جانچ کی اپیل کی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ نے اس سے سماعت کرنے سے انکار کر دیا یاد رہے کہ سال انیس سو نوے میں وادی کشمیر کے اندر جو کشمیری پنڈٹو یا سکھو کے حوالے سے ان کی خلاقت ہوئی تھی اس کو لے کر ایک از جو عرضی داخل کی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس پر وہ سماعت نہیں ہوگی واضح طور پر اسائٹی کی جانچ کی اپیل کی گئی تھی سپریم کورٹ کے اندر جب عرضی داخل کی گئی تھی تو اپیل کی گئی تھی کہ اس پر ایک جانچ کمیٹی دوبارہ سے تشکیل دی جائے لیکن سپریم کورٹ نے اس سے منع کر دیا سپریم کورٹ نے سماعت کرنے سے انکار کر دیا اس وقت کے بڑی خبر دلک سے آ رہی ہے کہ دلک میں سپریم کورٹ کی جانب سے جو ایک عرضی داخل کی گئی تھی انیس سو نوے میں ٹارگٹ کلینگ وادی کشمیر کے اندر اس پر ایک ایس آئی ٹی کی جانچ کی اپیل کی گئی تھی لیکن سپریم کورٹ نے اس سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے ناظرین اسے کے ساتھ یہ اردو خبرنامہ اختام پذر ہوا چاہتا ہے اپنے میں ازبان گوہر کچھ اجازت دیجئے اللہ حافظ